بہت پیار ستکار ساہ دونوں آج جوڑ کے نگی جہی ست سریعہ کال سب نو جی اینو آگتے ہیں سوٹے پروگرام خبرتے نظر دے ویچ آپ سب دنگا سواگتہ ہے خبرتے نظر پروگرام دے ویچ ایسٹ ہے میرے نال جوڑ چکے ہیں منٹو گرو سریعہ جی ملوڈ سٹوڈیوز تو منٹو جی نگی جی اینو پیار پری ست سریعہ کال جی شکریہ جی سالہ مصر شکریہ ساڑی آج دے پروگرام خبرتے نظر دوسنو سپانسر کردینے خالسہ انشورنس اجنسی والے جنہاں دے کولوں تو اسی ہر ایک طریقے دے انشورنس کروا سکتے ہو انشورنس پر پتہ کرنلی کال کر سکتے ہو نمبر چار سو وٹ دو سو بہتر پچیس آدیو تے سینال نا کرشن تو نوتا جی یوبا سیٹی تو بجیتر سنگھ چاہل فریزنو تو مہندر سنگھ منجید کارتاکھر مڈیسٹو تو جس پال سنگھ جی سینئرز سارے بجورد بیکرس پیلتا ہوں تے جی این ٹائر اینڈ لیوب والے جنہاں رکولوں تو اسی ٹرک واش کروا سکتے ہو آئل چینج کروا سکتے ہو ائر بریکن دا کام کرا سکتے ہو تے بڑے ہی سستے داما دے ہوتے ہیں نوے پرانے ٹائر ہونے تو خریز سکتے ہو انہاں دو لوکیشنز نے سینٹا نیلا دے وچے آتے مڈیرا دے وچے اور کسے بھی طریقے دی جان کری لی کال کر سکتے ہو نمہ سہوتہ ہونا نو دو سو نو دو سو ستتر دس تیرہ ٹو زیرو نائن ٹو سیون سیون ون زیرو ون تھری دے ہوتے آہ منٹو گروسیرے جی گالباتا سلسلہ شروع کر دے ہیں پہلی خبر تے نظر بنائیے تب پروین توگڑیا کہنے رو رو کے کہنے دا سی میرا تے پہی لگے سی کرنے کاؤنٹر یہ تے جدو آمیر خان دی کاروڑی نے کیا سی کہا کہ در لگ دا میں نو تے تھوڑا کسے دوسرے دیشتے بھی چموڑ ہو جی گئے تے آمیر خان دے پچھے پہ گئے سی گئے کہ ڈاوریا دیشیا اینیے کے شانتی ہے کہ توسی دیشنو بدنام کر رہے جی راشتر دیو لوگ کو یہ آپ یہ جا راشتر نو بدنام کر رہے او لوگ لے کہنے دے کہ اسی ہندو راشتر بنونا اس دیش نو اور دیکھو کنہ دار کنہ پہر جی میں بچے نہیں گلے دو کے اردے جی جی دم آپ پہ کوک دیا تھے کٹے جے گلے دو کے اردے اس طرح گلے دو کے لگے آسی پریس کانفرنس دے چھو اور ہے میرا ڈراما جو ڈراما شد ککھ بھی ہے نہیں اس کا نہیں دے چھو دیکھو جیسے بندے میں وہ جیڈ پلس کیوں تھی ملی ہوگی وہ دی تے جیب نہیں کٹی جاتا کتی وہ دی گردن کے لیے کٹنی اور دو جی چیز ہے کہ دیکھو راجستان دے بچ بھی یہ نا دی سرکار ہے گجرات دے بچ بھی یہ نا دی سرکار ہے تو تے بھی یہ نا دی سرکار ہے کڑا ہی مت کر سکتا ہے اتنا ہی ہاں وچوں جے جیڑا انہیں ایک شبد بولیا نا کہ آئی بھی میرے مذہب لگی ہے انٹیلیجنس بیرو وہ کہانی دا سارا سارا انشیہ تک سارا ہے آسل دے بچ ایک آنیاں جیڑی وہ بڑی سیمپل ہے پر ایک کہانی بہت پچھے جام لیا انیزو نبے دے دا حاکیج یہ دو میں سجنوں دے سن بہت گوڑے مطر نریندر موڈی تے پر ویم تو گڑیا کوکہ دونے ہی گجرات تو سن تے دونے ہی سنگدے بروبر ہم رتبہ سن دونے بروبر دے رتبے دار سنگے تا یہ کتھے ہی رہن دے سی او دو نریندر موڈی نو حال لے سکوٹر نیسی چلونا ہوزا تے اے پیچھے بٹھا لندا سنگدہ سنگدے پیچھے بٹھا کے موڈی نو کھچ دیا سکوٹر لنڈا میں خوٹر تپلی چھتے نیسی اٹھی یاری سی اینا دی گیڑنیا لوگین دے سکے تا ہون باپ دے چھے ہویا کی کہ جے آج ایتھوں تک اے معاملہ پہنچیا دو یارہ بے درمیان اصل دے ویچ جڑا کے پاکھایا سی گیا فارک نا پہندا پہ جاندہ سونیا فارک وہ فارک اینا چھتیا سی گیا موڈی دے موکھ مدری بند تو باد اوٹھو کانے شروع ہوئی اینا دی آسان دے بیچ جدو موکھ منتری بنایا گیا گوزرات دے بیچے نرندر موڈ دیلو کوئی بھی انو جاندار نہیں سی جا دلیچ بھی کوئی بھی انو جاندار ہوتا یا قدم جنہیں یوگیاں دیتے ہیں ناتنہوں نے نکڑ کے مارے اور دائیں اور تے انو بٹھاؤ دیتا سی گا تا او سمیت پروین تو گریہ دا بہت حق سی انو موکھ منتری بناو چی تے انو اے لگا کہ جنڈی دا یار میرا موکھ منتری مار گیا تے اگلا کوتھے دے چڑھ کے چار دن بر کا مارنو نہیں ہٹتا کہ ڈا دیاں گے بھونیاں پا دیاں گے موچھے سر پانچ ساڈا میتر بن گیا تے ایتے موکھ منتری میتر بن گیا سی انہیں فرقی کی تا کہ دو ازار دو دے بات بات سدھے طور تے ہومنسٹری کی دخل دینا شروع کر دیتا یعنی جیڑیاں بہت خوفی اگلا ہوں دیانے گریور انہ دے بیچ ہوئی ایڈا انٹرفیرنسی دا تے جو دو دخل بہت زیادہ بنے افصل شاہی نے سی دے طور پر کیا کہ یہ مندہ آٹھ بانی نوٹا ہو تا موڈی نے پھر ایڈی تیوری ٹائٹ کرنی شروع کر دیتی ہے پھر اوٹھو انہ دو نا دے بیچے وغاڑ شروع ہویا اور وغاڑ پہندہ 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 پھر ایتھو تک چلیا کہ اے نرندر موڈی را کوئی را کوئی بانا پال گا اور او بانا اوڈوں ملیا جب اوٹھو انہو یاد ہونا نرندر موڈی نے وقاف دینا کے دو سو مندر کروائے سانے اور اوڈوں پروین ٹوگڑیے نے سب تو زیادہ ورود کی تا سی مجرات دے بیچے وہ سب کچھ یاد ہوئے جو پرانے روچی کا رہے نا راجنی کی تیوری پھر ایتھو بعد موڈی نے گسا سی گا اور ہویا کی کہ جدوں اڑوانی نے ٹپنی کی تی ہے جناتے کہ انہو لے کے انہیں کو تھے بہت بڑا پردرشن ویٹ دیتا سی گجرات دے بیچے پھر ایتھو مورا سے کہیاں سی ڈانگا نال موڈی نے ایتھو پھر جیادہ ودہ ودہ کم ودہ ودہ پھر اگے چلا گیا اور ایتھو تک کہ دوہزار گیانا چھے انہیں نرندر موڈی دے ست پاونا پروگرام دا بڑا مجا کو ڈایا سی بڑا پتہ مجا کیتا سی کہ انہو سی گا کہ موڈی نے اپنی شوی چمکاؤن لائی جانہی ساڑا جدہ ہندو طب سی گا او اس ایڈنڈے نو انہیں ڈمپ کر دیتا ای بہت بڑی دیتے ساٹھ سی دی نرندر موڈی نے کوکے ست پاونا پروگرام رکھیا سی انہیں کمپین چھے جانا سی گا لگتا سی گا کہ پردان بنتری زیادہ بھی دربان سکتا او اس محول دے وچے انہیں اپنے لی ایک محول بنونا شروع کیتا سی گا انہیں کھلی اڈائی سی گا او تو بعد نرندر موڈی نے بلکل ہی انہوں جدہ کلی ہے نا کہ ہاشیات گرت کرنہ سوچ لیا سی گا ایتھو تک کہ جدوات اسی ہون گجرات لیکشن ویکھے ہوڑے ہیں کہ پردان بنتری زیادہ نا آدھا تو انہوں جی کرنی ملے گا در اندر موڈی نے کیا سی کہ یہ بندہ گجرات دے وچے وڑ گیا کہ پھر بیکھلے صاحب کتاب لالے واغ دا انہوں سنگدہ حکم سی گا کہ توں گجرات دے وچے وڑنا ہی نہیں دجھے پاسے آر ایس ایس دیکھو ایس میں موڈی تینر پر ہے جو کوئی شک نہیں کوئی دور آئے نہیں حالے ہی وہ موڈی تے امیتشاہ تینر پر ہے راڈ میں کی جائے دور دے تا سنگ ایس پاسے ہو دکھی ہے پرمین دوگلی یہ دے پاس کیونکہ یہ دے کل کوئی نما پروگرم نہیں سوائے کہ یہ جو بھی بول رہا ہے وہاں زیادہ توڑ جاندہ پر یہ دے کل نما پروگرم ہے نہیں سی تو ہویا کی کہ انہوں نے بدلنا سی گا بلکل تیاری ہو چکی سی اپ او نشور دے وچے ایک انہ نے ایک پریشت دی میٹنگ بھی رکھی سی بیٹک بھی رکھی سی انہوں تے دے ریڈی نوں انہوں نے کہا تھی گا کہ او دا اشار دے تینی میاد ختم ہو گیا کتی دسمبر دی گا لیا تو انہیں او دا اشار دن دی تھا وہ جڑا ریڈی سی گا انہوں بھی ریڈی کر لیا نالا کیا پا نہیں شایدنا او دا کہ جڑا انہوں دا بشوہ ہندو بشوہ دارنے گروپسی انہوں نے سمارتن دا انہوں نے اپنے حق چلنام بندی کروانی انہوں نے ہلا کے دکھاؤ تو اوتھوں جادہ فرپوڑا پہ گیا اور اوتھوں بعد انہوں نے جڑے پرانے کیسیوں کھل گئے جہ تو پرانے کیس کھل گئے پھر ایک سانی جڑی ہے ایک تو تک پہ جڑی ہے یہ دا صدی طور پر آپ مطلب کر سکتے ہیں کہ اصل دیوے چو جڑا روندہ ہویا پر بین تو گریہ سانونہ جڑا ہوں دا سی اصل چو ڈریا ہویا پر بین تو گریہ سی کہ میں نے چو کجیرچ بھی چھوڑ سکتے ہیں میں نے اوہ دے تو بھی لا سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں تو پھر کہانی جڑی ہے لگتا ہے کہ انکاؤنٹر ہی کر دیا کوئی یہ دیکھے سچائی دیں جب دیکھو کہ جیس طریقے میں وہ کہندہ جی میں پونجا کر دا پیاسی میں نے آکے ایک بندے نے دسیا تیرا انکاؤنٹر کر دینا میں کہندہ کہ سارا کچھ چھاڑی چھڑا کہ بچھے پلاس کے اوٹی آلے میں انہوں نے گچہ دے کے اٹھو چھو بیٹھا تھے میں تو توڑ ہو گیا یہ تا کتا ہوں سکتے ہیں جیڑے بندے نے تینوں آ کے دسیا ہوتا نا کے دسیا تو وہ دے پول کتھو انپوٹ آئیے ہو جی کہ انکاؤنٹر کر دیا اور توڑیاں سرکارا کی انکاؤنٹر کر دیا پھر تے جیڑے گجرادے میں کے انکاؤنٹر آج بیوادت بنے ہوئے ہیں کہ وہ بھی انکاؤنٹر ہوں دے سو بہت بتا گیا یہ مار کے بچھن دائیتن کر دا تھا اصلیت اے ہویا کہ اے دے پرانے برکے انہیں فول لیا اور اے پرویر توڑیا کل ملاکیت نہ کہلو کہ ہونہ آر ایس ایس لے ایک سویر ہوئی دبائی برگا آج نہیں پالک انہوں انہوں انہیں علماری جو بار سکت نہیں سکتنا اپنے آپ دیکھ پاگو گاتے چنگا نیتے آج اڈی تکڑم بازی چل دی ہے اے تکڑم بازی انہوں تنگ کرے گی کیونکہ موڈی لے سا آپ کتاب کرنا ہے اور موڈی جی نے مگر پہجا ہوئے شردہ نہیں پر دجھے پاسے اے ہونا اپنی فنکاری کلاکاری دکھائی گیا تھا دجھے پاسے بھی کلاکار خوب ہے اب خوب ہوگا جلوہ فنکاری کی اداوں کا وہ بھی اداکار اچھا ہے یہ بھی کلاکار کمال کا ہے اے ہونہ دیکھنا ہوئے گا کہ انہوں نے کلاکارا چھو کلاوازی جی رہی ہے کیلئی آگری ہے کلاکاری دکھائی رہی ہے اگلی منٹو جی گالکاری ہے کلاکاری ہے کلاکار ایتھے بھی بہت نہیں کیپٹن نے حساب کرتا حالے تک نہیں سطیفہ پروان ہویا ہے رانہ گر جیت کیپٹن سطیفہ پروان کر لو گا پھر لوگ کی کہیں گے کہ یاری نہ ہو یہ تشولے آنا بڑھویا یہ بہت گوڑی یاری ہے اچھا جیڑا رانہ گر جیت ہے یہ سیاستان نہیں آگا اور یہ دی بولوانی بھی دیکھے لیڈنا رہی ہے نہیں یہ پتر کا رانہ پہنڈا جنہیں اپنے نوکرانوں کے یہ پتر کا رانہ بھی پہنڈا تو یہ نہ سلیکہ راج نیتی آلا نہ طریقہ راج نیتی آلا بس دوڑوں کو سڑی چلی جانتا اور انہوں پیٹن مرندر سنگی راج نیتی چلے کے آیا اچان چیتی لے کے آیا آدم پور دے بچے جدو چون ہو رہی سی کی بڑی دلچس چون ہو رہی سی آدم پور چون پر چار دے دران ایک کوئی اپنی سمسیہ لے کے گیا سی کہ اوٹھو ہی پھر یہ بہاں جیڑی ہے اوہ کیپٹن مرندر سنگی نہیں فرمی اور باتے بچے ایسی بہاں فرمی کے مرکے چھڑی ہوئی نہیں پھر یہ پاپ دینوں بھی لیکشن لڑایا گیا دی کروں جیدی سی ہو بھی وضائق بنی اور اے آپ بھی ایک دفعہ لوگ سا بہا دا لیکشن لڑکی جت گیا ایک دفعہ ہار بھی گیا سی پر پھر وہ دائق بن گیا پھر یہ ایدار آج سی کیریئر ہے جیڑا وہ تو بہت بڑا کمال دارے گیا کہ ہون تک پریا جاندہ سے گیا پر ایس واری دکتاں پریشانیاں جا دی ہیں یہاں کیوں کہ گڑی ایس کی ریت دیکھا 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 فرسل گئی بری طرح فرسل گئی ہو جیڑا اسطیفہ لڑا لطیفہ جیہا ہے او دے چا دے کو کئی پکھ نہیں پہلی گل کے اے آکے اسطیفہ جیے کسی نے دینا ہوگئے ایسے دہا گورنرز ہوں دن دا کہ لو جی میں کابنٹ کو بار چلیا یہ دینا ہی ہوگئے اسطیفہ دوسرا ہے کہیں دے کہ میرے تھے دوش لگے دوش تھے تیرے تھے اردن علاقے سے اردن علاقے سے اردن علاقے سے اردن علاقے سے اسطیفہ جیڑا ناو میں نیاباد کی ہویا کہ اسے مانگے تو پچھا سی گا کہ ناو میں نیپا کے میں اسطیفہ دینا تو دوشی کہنے نیتکتا کابی نیتکتا ہے تو آدھے دے کوئی اک دوش ہے تو آدھے دے مونڈے نویڈی دے سمانوں تو آدھے دے پتہ نہیں کرے دوش لگے ہیں نیتکتا ہوں دی ماری موٹی ویسے نیتکتا دا پیمانہ بھی بڑا جی بھو گری بیا نیتکتا دے دا آرتے سطیفہ پرفان کر لنا چاہیدہ لوگ کی کہیں دے کہ میں جیتھی آگے لے نیتکتا کہتے سطیفہ ہی سی دوشے دے کے بھی لگے سی آم آدمی پارٹی اللہ بھی کہنے دے جی نیتکتا تھا تک آزائے ہوئی ہے تو کہنے دے پر صفبال سنگھ کھہرا تھے نیتکتا کیوں نہیں لگون دے تو ساری راج میں کیا جی وہ کوئی کریڈٹ لیند تو لڑی جاندہ کوئی نیتکتا دے نہ تو لڑی جاندہ پاڑی پاڑے کہنے دے کہ جو کیتا کرایا ساڑی میر بنی ہے جے اسی نیتکتا چوک دے تے رانا گر جی بھی کی جن پسی اسیفہ دے جاندہ اور دجھے پاسے جڑے کالی ہے وہ کہنے دے کاردنگا نے لالا تا لینہ دا براہا کر دیتا یہ مجبور ہوئے ہیں وہ درہ آم آدمی پارٹی اللہ نے کہنے دے کہ بلکل بھائی گو دے کرپا ہوئی ہے ساڑی جیتو ہی ہے تو کریڈٹ لیند دے ٹیلی ویجن چینل آرے ہو کہنے دے جی اسی مدہ چکے اسی پاسے اس مدہ نوازل منجل دے پچھا ہے وہ اپو بیچھ دی لڑی جاندہ ہے ساڑے پاسے لڑو لڑائی ہے پتہ نہیں کالو اسیفہ واپس ہو جانا یہ کوئی پتہ نہیں ہے کیونکہ جیس طریقے نال کیپٹن مرندر سنگھ نے ریکٹ کیتا ہے وہ بس پچھا جاندہ جنہیں اس آج اچھڑ آکے کہندا ہوں دا وہ کہندا جی آیا اسیفہ کو انہیں بیکھاں کے کیسانس لکھانا یہاں مطلب ہے کہ ہاں نے بھی کیپٹن مرندر سنگھ اس گلتے اڑے گیا اس گلتے اڑو لیا کہ اسیفہ تتفتہ سی منظور نہیں کرنا وہاں بچھلی گل کیا بچھلی گل ہے کہ کیابنٹ دا وستار ہونا وستار روکیا گیا اس کر کے روکیا گیا کہ کیپٹن صاحب تسی اپنے یار میں ترنو پاسے کرو تا ہی اسی کیابنٹ دا وستار جیڑا اکرما مانگے اے ہائی کماندنی نانس پشٹ کیا گیا یہ بندہ دا گیا یہ جیتے بہت دوش لگ دیا یہ اسیفہ جیتے پاکر تے چلے گیا جیتے وہ جمعان دے نا بنی تو بنی نی تو عبدال گنی چل گیا تیرنی تے چوکائی سین جیتے چل گیا تیرنی تے چوکائی سین جیتے راہول گاندی رو انہ نے منا لیا تو گنار سنیل جا کھڑ بھی گیا کہ بندار کی گیا جی رہنیا رولینا تے با با خرچ کر دا تیر سے کم رڑیا جو کہ جی راہول گاندی اڑی 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 تو گنار کھڑ کے جیتے بھی چوکی جیتے بھی چوکہ کھڑ کے سیفہ تے دیتا ہویا جی یہ چیز جیتے ہیں وہ حالے اس پشتے ہیں کہ اس معاملے چے نہ دا سٹینڈ کی ہوگا کیونکہ کانگریسی ہیں دا سٹینڈ تے بیسے بھی بڑا مشہور ہے نا کہ پتہ نہیں کہ دوں گڑے پاسے نو لڑی جانا وہ بے پندے لوٹے بانگو نا دا کوئی پتہ نہیں ہے سو حال دی کھڑی اس ہی کہہ سکتے ہیں کہ سیفہ دیتا ہے اور سیفہ نہ نیتک سا کر کے دیتا نہ کسی دے دبائیت دیتا ہے وہ سیفہ اپنے کیبنٹ دے بستار باستے دیتا کیا کیونکہ کیپٹن امریندر سنگھ تے بہت زیادہ دبا دو جے بڑا ایک بڑوں دے پیا کہ ساڈی باری کیپٹن شاہب کا دوں گا ہوگی کہ کوئی تے ہو جی ہے وہ کہیں دے کہ ساڈی باری آئی کہ پھر حالے ہو جا کرو گے کہ ساڈی باری آئی تو تیلہ کھڑ کے یہ دوری آئی کا کھڑنا وہ دو سنو گنا ہوگی منتری جی 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 اگلی اپن منٹو جی گل کردیں ابھی کیندر سرکار والنو حاج سب سے ڈی دا پوک پایا گیا دکھو اے جڑی حاج سب سے ڈی سی کی نا کچھ مسلم سنگھتن بھی بروت کردے سن اور اے آج دی نہیں دو ہزار بارہ ویلے جدو یو پی اے سرکار چل دی اندھی سی تھی او دو ہی معاملہ سپریم کورٹ سے چلے گیا سی اور کمال دی گل لے کہ جس بینچ میں اے فیصلہ دیتا سی سب سے ڈی بند کرنے والا او دا جڑا مکھی سی جا 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 مکھ جا جا سی گا او بھی مسلم سی گا تا انہ نے او سو میں کیا سی گا کہ سب سے ڈی بند ہو نہیں چاہی دیا اور پھر انہ نے کیا سی گا کہ دت سالہ دے اندر انتو سی کٹا کی اس سب سے ڈی نو پورن طور کے ختم کر دے ہو تا اے جڑی سب سے ڈی سی گی او ہولی ہولی کٹا کے انہ نے ویسے تے تسی لالو صاحب دوہزار بائی تک ختم کرنے سی پر انہ نے چار سال پہلا ہی انہوں انڈ کر دیتا ختم کر دیتا تا انہوں نے کہیں جائے جی سب سے ڈی سب سے ڈی ختم کی تھی ہے پر حقیقت اے ہے کہ اے جڈی سب سے ڈی سی گی پیشلے سال دی او میرے کال دینا میں دو کسو کروڑ دیتی پر اے پورن طور پہ جی لکھی تس سو کروڑ رو پہ یہ دی بان دی سب سے دی جی لکھی کٹا 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 کے کافی اے نہ ہٹھا لیا دیتی جو ہون بلکل بند کر دیتی ہے دجھے پاسے دیکھو اے مسئلہ جیڑا اے سپریم کورچ گیا سی اٹھویں حکم ہویا انہوں سی راجشی تکڑی کے پہ نہیں چور سکتے پر سوال ضرور اٹھ دیا سوال اے اس گل دے اٹھ دیا کہ جو آج گل نرندر موڈی سرکار کے انڈی پئی ہے کہ اے جی لکھ سب سے دی جی لکھ پیسہ ہے سپریم کورٹ دے حکمان دے مطابق اسی مسلم بچیاں تے لاماں گے مسلم بچیاں تے تعلیم تے خرچ کرانگے کہ اے خرچ ہوئے گا اتھے یہ سب تو وڈا سوال ہے اور دجہ یہ تو بھی وڈا سوال ہے کہ دیکھو ایک ترم لئی بہت بندشان لائیاں جا رہی ہیں کدھے مدرسیاں دی تنخار ہو کدھے پی جان دی کدھے مدرسیاں دی انفرسٹرکٹر دین لئی کدھے کچھ کدھے کچھ حج سب سے دی ہے جی دی چلو اے جے کہیں گے پر جو مسئلہ اے سمیں ایک سوال بان کے اوپر دا کہ تھوڑا سما پہلا آجڑا سنگست ماں کن بھوندہ سو کروڑ روپیہ موڈی سرکار نے جو دے لی جا لی گی تاسی کا آجڑا یوگی ادیتیاں آتھے یوگی ادیتیاں آتھنے تے کانشی ایدیا مکھرہ ات درجہ تیر تھی اتری گھن دیا انہا لئی آج سو کروڑ روپیہ رکھا ہویا اتنوں علاوہ ہرے آنے بھی سرکار ہیں جی دی او دیرا سچا سوڑا بھی جوڑی ہو انہ بھی یہ کمیٹی انہوں جا کے ایک کروڑ روپیہ دیا ہوں دیا ہور تے ہور چڑھو پچھے جو موڈی سرکار نے نیتش کمار سرکار نو بھی سو کروڑ روپیہ دیتا سی جدو انہوں نے گروہ گوگر سے میرا پرکاش جاڑا بنونا سیا جی سو یہ سانیا چیز آنے گی رہی ہیں پچھے جوڑ کے دیکھ لی جو میں ہوں راجستان دے انہوں نے کی کی تاسی کہ آج ایک پجاری ہوں دے ہیں انہ بھی پرینک واسطے شبی کروڑ روپیہ خرچ کر دیتا اب آدل سرکار تارمک مواصلیات بہت تھجل لئی دو ہزار کروڑ روپیہ خرچ کر کے گئی سی گئی پر وہ کام یابنی ہوئی بچی حتیت تھی یہ ساری ہیں تارمک چیزیں میری کہنے دا مطلب ہے کہ جیدہ ہوں دیکھو چار تارمدی یا ترہ لئی دے رہے ہیں ایک کرناٹکا والے وہ بھی ہزار پی دے رہے ہیں وہ کانگرس سرکار ہے پھر اسنوں علاوہ وہ کہیں دے پایا کہ جنے ہوتا رہی جنے جانگے انہا لی ایکسٹرہ ایک راشی دے کی جاؤ گی مطلب کہ ہر ایک تھا تارمدی نا کے پیسہ لٹایا جاندہ جاندہ سارے پاس سو بند ہونا چاہیے گا کیونکہ دیکھو نا آپ پچھے جے سپریم کورٹ نے ایک حکم جاری کر دیتا سیگا کہ گجرات قتلیاں دے دوران جڑیاں مسجدہ توڑیاں گئی ہیں سوالیں ہوئی اٹھنا ہے نا جدو تسین ایک قتلیاں دے دوران ایک ایڈے وڈے ہنسک ورطارے دے دوران نقصانے تارمکہ ستانانوں سرکاری کھ جانے چو پیسہ نہیں جندے دوسرے پاسے کوئی تھی یاترہ کروا ہی جاندہ کوئی کہنگا جنے ہوتا ریجان چارتا ہم یاترہ تے مائنے دیوں گا کوئی رام جی دی مورتی ہے جنے اور دوسو کرو روپئیے کہ کھڑی کری جا رہا ہے یعنی ایک پاسے کھل ہے دوسرے پاسے بندش ہے اتنی سوال کھڑے ہوں گے جی اگلی اپا منٹو جی گال کرتے ہیں بھی کہندے ہیں نا ججا دا مدہ سلجیا ہے نا جسٹس لوہ دے پروار دی سور میں لگی کیسا کہندے ہیں نا سوٹی تے نا کتیا دوے چیزیں ہوں گئے پر کل تک سارا کچھ کہنے سی نے بڑھ گیا اسی نہیں ہو چا چا کی تک کہ موڈی صاحب نے پتا نہیں کہ ہو جی چاہتے جی ہے سارے جاجتے ہیں کہ بسکوٹ کھا کے تے بلکل شانت ہو کے بیٹھے ہیں پارہ جو میں آنے دے نا کے پیٹرول دی لگی نو تھکا دے نال نہیں بجایا جاتا تھا تو اے لگتا ہے کہ تھکا دے نال اے آگا نہیں بجھنی شتی ہے ہویا کیا کہ دیکھو دوے چیزیں جنیاں آج سمان پر چلی آنے دوے چیزیں کی ہیں کہ ایک تا ہے آنے جڑا ساڑا اٹورنی جنرل ہے انہیں آکے صاف ہی کیا کہ حالی تک مسئلہ سل جانی ہاں چیف جسٹس آف انڈیا نے آج ججہ دن آل ملاقات کی تھی چاہ فیر پی تھی چاہ دن دپلو میں ایسی جگہ تا چل رہی ہے چاہ بھی پی پی ہے گلہ باتاں بھی ہوئی ہیں پر نارا اٹھے دا اٹھے دا اٹھے دی ہے اے خود اٹورنی جنرل کہنے دے ہیں اے گانی اوٹھے دی اوٹھے کھڑی اور اے دی ایک مسال بھی ہے نا کہ دیکھو جڑے مہتر پورن اٹھے مدے ہونا سپریم کورچ بچارے جانے ہیں جی دے چھ سم لنگتا والا مسئلہ ہے ادا آرکارڈ والا مسئلہ ہے کوش پارسی اور تاں بارے ایک مدہ ہے یعنی اے دا دے جڑے اٹھ کے سو ہون زیرے چنوائی ہے انہ تے چنوائی چلنی ہے تا انہ کے وچے جڑا انہ نے سویدانک بینچ ستاپت کیتا اوہ دے چھے اے چارے جائے چھے فیر نہیں پائی جی سو اٹھوں میں نو لگ دا کہ ریڈ کافی رہ پائے گیا اوہ کیونکہ اے چارے جائے چھے سنیورتی دے معاملے چھے چیف جیسٹس آف انڈیا تو باب بھی کتار دے مجھ سے سب تو مورے ہیں جی اے دوڑا اٹھے پیر پیڑنا سبا وقت دجھی چیز ہے یا نا کہ جیسٹس لویا والا معاملہ جتھوں اے معاملہ شروع ہویا اوہ پیر پیچ فاسطہ نظر آرہیا ہو کی رہا کہ دیکھو جیڑا جیسٹس لویا تھا پتر سی انو جلویا اوہ کل کہ گیا جی دیکھو جی سنو پریشان نہ کرو ساڑے باپ دی جیری موت سے اوہ قدرتی ہوئی ہے پر اوہ تو تھوڑے چیر بعد ہی اوہ دے چاکے دا جانے جیسٹس لویا دے پائیدہ بیان آگیا اوہ کہیں جا کہ ساڑے بچے انوے دران لگتا کسی نے دبا لیا پہ حقیقت ہے یا کہ وہ موت چکی ہے جیسٹس لویا دی جیسٹس لویا دی پہنے بھی یہ ہو گا لکھا ہی دی ہے جنہی خود داکٹر ہے کہ موت دے دی ہے اوہ شکی پر سی تھیاں چھوئی ہے اوہ بچہ جیڑا اوہ اپنے پدر تے پریس کانفرنس کر گیا جی پر لوگ بہت گھنٹی کے چاکے دے کہ جیسٹس لویا آلا معاملہ جیڑا اوہ جیرے ترتیش ہونا چاہی دا کسی نہ کسی مقام تے پہنچنا چاہی دا اوہ ہویا کیے کہ جیسٹس لویا دی جیڑی سنوائی آج بھی ہوئی ہے اور اوہ دے چاکے مار اشتر سرکار نوکیا گیا کہ سارے گیڑے ڈاکومنٹ ہے اوہ اے سے سبندہ تو تیرنوں موئیہ کروائے گیا اور اینا تو انہاں نے بچان دیا کہ تسیدویک نہیں کرو گی گھت دستاویج نے اس کیس دینا جوڑے یعنی جیڑے تیرنے جا سکھی مقدمہ کیتا انہوں ہون دستاویج ملنگے پر اے دے چا مسئلہ پھر کٹھے ہوئی جدا مسئلہ اے ہوئی جدا ہے کہ جیڑے جیسٹس نے کول کیا اوہ دے بارے آر ٹائنی ویجنل انڈویٹ دے بیچ آر تھوڑے دن پہلا جیدنے مسئلہ چلے اوہ دن دوے جیڑے بہت تگڑے سپریم کورٹ دے بکی لیا اوہ دوے صاحب نے کہا کہ اوہ جیڑا جیسٹس مشرا اوہ دا نام ہی جیسٹس مشرا شاید عرون مشرا اوہ دا نام ہے عرون مشرا جیڑا اوہ کھلے روپ تے کہنڈا کہ میں پارٹی جنٹا پارٹی دا بندہ اے اوہ پارٹی جنٹا پارٹی دے بندے دے طورتے بچنڈا تے کمال دی گا لیا کہ جیسٹس لویالہ کیس پھر عرون مشرا پور چلے گیا اتنے آکے پھر لگ دا کہ پیچ فس گیا کیونکہ جیسٹس لویالہ ہی کیس ہی گا جیڑا اس ویوار دا مرد بن گیا سی گا تا لگ دا ہوئے کہ اس آلیاں چیزیں سمانتر حالے چلن گیا اگے چل کے انہ دا کی روک بندہ کی نتیجہ بندہ درحال کچھ نہیں کیا جا سکتا پر جو کچھ سپریم کورٹ دے بچ وپریا یا جو کچھ بھی وپردہ پر ادھے نال اکتے جیسٹس لویالہ جنیاں امیدہ سی گیا کہ اس کیس دن آج جنیاں امیدہ شیئر کر رہی ہیں خیر شیئر انصاف مل جاوے پر ہو اُلٹ رہا دوسرا اے جو لوگ سپریم کورٹے ٹک ٹکی لائی رکھے دے اونہ دے ہاتھ بھی نراشہ لگیا کہ ایتے ہوئے جی بودیا تماشا شروع ہو گیا بلکل بلکل اگلی گال کریے کہ نے چڈہ دا پوتا آیا مورچا سامنے ہونا دیکھو چڈہ فیملی دے وچ یہ جڈہ تو انہوں پتہ یہ پچھا آلایا جی وہ کچھ حد تک تھم گیا کچھ حد تک مٹھا پہ گیا اوڈا کارنے ہویا کہ چنزی سن چڈہ دا زمانت مل گئی ہون جمانت ملتوں بعد اوڈا جڈہ پوترا آوا جڈہ کے اندر پریسن چڈہ دا بیٹا ہرپیت انمول چڈہ انہیں اجھے چلی گھر دے وچا کے پیس کانفرنس کی تھی ہے اور پیس کانفرنس کرنے ہوئے لے اوڈے نال اوڈے وکیل ویسن انہیں چن چن کے نکتے رکھے ہیں ایک تو تک انہیں دوش لائیا کہ جڈہ چیف کارسا دیوان دا سو کروڑ دا کروڑا رہا انہوں ہتھاؤن لئی ہی اے دیوان دے کچھ ویقتی انہ دے پروارنو جان بوجھ کے نشانہ بنا رہے سا انہوں نے ہی بھی کیا کہ انہوں نے پیتا جڈہ سوڑ دی انڈر پریسنگ چڈہ انہوں نے بلو جڑے لوگ سوا دے کم چلائے جارے سی کے او کم چلاؤن دے وچھ بھی ساڑے مورے اڑکے ڈائے جارے ہیں مثلا بھی دا تیجی آئی دے وچھ انڈر پریسنگ چڈہ لنگر دا بہت وڈا کاج وڈ کے گیا سی گا کچھ بچیاں بھی پڑھائی دا کچھ بھی چک دا سی کچھ جدہ فیڈنی ٹرانسپلانٹ ہوں دی ہے انہوں نے مریضہ نو بھی پینشن بانے کی گیا سی جنہی جڑے کم ہو کہیں جے کہ گیا سی توڑنا چونے انہوں نے کما دے وچھ بھی اڑکے ڈائے جارے ہیں دجھے پاس جو کہیں جے کہ دیکھو ساڑے کول بلیک میلنگ سبب بھی سارے ثبوت فون کالا خیٹ وغیرہ یہ موجود ہے یہ تو صاف نظر ہوندہ ہے کہ ساڑے دادا جی نو فسائے آگیا اور دادا جی بھی کل گیا سی کے سائی ٹی جے سامنے انہوں نے بھی دس دیا کہ پلنگا جیڑا چٹالا ہوں تھے سامنے دیتا جی دے ویچ کوشی وائس میسے جو بھی ہے کوشی دوسرے ایس ای نس بھی ہے یہ جیڑا معاملہ دیکھو وہ اپنی تھانتے چل دا جا رہا ہے جیڑا اس فیملی نو کٹھا پرنا سی اوپ ہے چکا پر جس طریقے دے نال چرم جی سنگ چڑا دا پوٹا مورے آیا اور او دے پوٹے دے مورے آن تو پہلا جس طریقے نال کل انہیں چڑے نے تک دا مزہرہ کیتا یتیم کھانے چلنگرلا کے جیتے کانگریس دے دو بدا ایک بھی چلے گئے سن انہوں نے جیڑے پاکھا دے میمبر بھی موجود ہوگی سنو تے لگتا اے ہویا کہ آن والے سمجھ دیکھو چرم جی سنگ چڑا چیف خالصہ دوان دی واغدور مور پھر سمال ہوگا او دی گنجیش بہت کٹ بچ دی ہے کیونکہ کل نو اکال تک دے مدہ اکال تک دا گیننگر بچن سنگ سنو بتائی ہے جی کل بہتی مرضی تا مالک ہے جیو دی مرضی دے مچے گا لاغی تے شاید بہت جلدی ہو کاروائی بھی کر سکتے ہیں تا کل نو پتا نہیں چرنجیس دن چڑے دا کی ہونا ہے تا یہ ہوئی لگتا ہے کہ ہولی ہولی چڑا پروار دی جڑی براست ہے اور ویسے بھی ہے نا تا کارو بار بہت بڑا ہے تا جیو دوسری سیاسی براست ہے یا تارمکرم بھی جیو دی براست ہے انہوں اگے تور لئی وہ وارث چہد آ چکا ہے وہ دی انٹری جیو دی ہے وہ ایس امی کے اگلیے سٹیج تے ہو چکی ہے وہ اگے یہ سٹیج تے کدہ اپنے فاندہ مزارہ کردہ کدہ اپنا کوشل دکھوندہ وہ تے باپ دیگا لیا اتنا لگ دا کہ جڑا چنجی سنگھ چڑا ہے وہ دا پتر چلے گیا وہ دا پتر ہے جڑا جڑا اج بہت نڈرتا دے نال پیس کانفرنس کر کے گیا یہ تو اگلی لگ دا کہ نا صرف چنجی سنگھ چڑا لی جڑی براست ہے انہوں سنبھال دے گا کارو باری براست اور نال چیف کالسہ دوان جڑا کم کر رہا ہے ہو سکتا انہوں والے جنادے ہولی ہولی ادھر نوں کی اندر کر دیتا جاوے بہرحال پر جوڑی ایک انہوں نے شکایت کی تھی ہے کہ اسی جڑے سماج سے با دے کم کر دے پیا وہ دے چوی کوش لوگ اڈکریڈا رہے ہیں تا میرے کہا دے نال اے بہت بے شرمیاں لگا لیا انہوں لوگ کا نوں ایس کال تو باج ضرور ہونا چاہیے تھا جی جی اگلی بینٹو جی گال کر دے کہنے سپائی نے جاج نوں کڑوایا نوٹس ایڈا ہی ہے جی کئی بار کیڑی ہاتھی نوں چھٹ لیں گیا ہم بیسے انہوں پتہ ہی ہے آج کال ویڈیو بیکھ لو کہ نیاں ہونیاں یہ بیسے شیر آگے علاقے پا جکھلوں دا صحیح بار صحیح بار بیسے گام آجی ہوئے یہ ہو جائے مول بان جاندہ صحیح بار یہ اصل دے بھی چکانی کی سی گئی کہ ایک سپائی دو ہزار ستارہ دے بیچے میں کمال جم نوں پیش کرن گیا سی گیا ڈیوٹی مجیسٹرٹ دے سامنے تو ڈیوٹی مجیسٹرٹ نے دو شیل آیا سی گا کہ جڑا سپائی آیا ہے بڑا بے ہوتا کے سندھا باکتی ہے انہیں مرنال میسے بے ہوتا کیتا تو میں نوں گال مندہ بولیا تو وہ جڑا سپائی سی گا وہ کہیں گا کہ جی میں نے کچھ بھی نہیں کیا میں نے ہڑے کرتا رہا کہ جناب کا تو تتکہ لے جی ہو رہے ہوں میں نے کچھ بھی نہیں کیا پڑا کمال دی گھنے آکے اس ملاجم نوں تھوڑے دن آباد ایک نوٹس مل گیا کہ تیرے خلاف تارہ دو سو اٹھائی دی جائے جنہیں کاروائی کر دیتی ہے جی او کنٹا کہ میں نے سی جی ایم دے کول گیا کہ پہیر ایک کمال ہو گی ہے کہ میں نے کچھ کیا بھی نہیں صاحب نوں صاحب آدر نے آپ اس قیدت کر کے آپ ہی میں نوں سمنی کر دیتی ہے یہ کٹو کٹ کلو ہو رہا یہ مسئلہ بگڑی گیا پھر میرا کیس کسے ہو رہا دالتے میں ٹرانسفر کیتا ہے صاحب آدر آپ اس قیدتے پہا کہ دیتے ہیں کہ وہ بندہ حالے جارہ ہاتھ پیر ماردہ پہا سی کا کی قرام ہے کہ جب تک جڑے صاحب آدر انہ نے انہوں پر گوڑا قرار دی دیتا یعنی پیو قرار دی دیتا جدوں پیو قرار دی دیتا پھر وہ اپنے وکیل دیتا وکیل دیتا ہائی کوٹ تک پہنچ کر گیا کہ دیکھو میرے نال کٹا جولم ہو رہا ایک تے جڑا شکید کرتا ہو جا جہاں اور دوسرا جڑا منہوں پیو قرار دے رہا وہ بھی وہی شکید کرتا ہے یہ بڑی ستم جریفی ہے میرے نال کہ آپ پہ شکید کرتا ہے جا جہاں تے آپ پہ سنوائی کری گیاں دا تے آپ پہ منہوں پر گوڑا قرار دائی گیاں دا یہ تے ہائی کوٹ نے نال دی نال او دی جڑی کار ہوئی سی جی ساری نو روک جیتا کہ جہاں جنو نوٹس کال جیتا کہ آکھا کھا جہاں دینا سار دینا تو تھوڑا جہاں سوال جواب کارا جنو اسی پوچھ دیں کہ ایک ہی چکرہ ہے کیونکہ کنون دے مطابق جڑا جج چکید کرتا کسی معاملے چھ وہ اس معاملے چھ سنوائی نہیں کر سکتا اتو تک کہ کئی بار جج سنوائی تو ہٹے تو سی سنے ہونے ہیں او دے چھے ہو کارنوں دا کہ کئی بار پیڑت جا مدائی جا کوئی ملجم وہ کوئی انہاں دے پشوکر چھو ہوندہ ہے یا کسی نہ کسی طریقے نہ وہ کیس چھے انوالو ہوندہ ہے مثلا شوٹے پدر چھے جدو وقالت کر دے جا 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 جدو وکیل گرینا جوڑے ہوندہ ہے کئی بار وہ یہ ہو جے کیس آنہا جوڑ چکے ہوندہ ہے جڑے کام شرف پڑ کے اپر کوٹ چھے جان دے تو وہ دونوں وہ جاج بنے ہوندہ ہے انہاں دالتا ہے کہ وہ پھر کہتے ہیں کہ نہیں پائی اسی یہ کیس آنہا تو آپ نے اپنے والاہدہ کر دے ہیں کیونکہ کسی سمیں اسی انہ کیس آنچہ انوالو رہے ہیں جا اسی انہ کیس آنہ جوڑے بندیانو جان دے ہیں یہ ہو جا 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 جنہیں کچھ بھی نہیں کیتا خود ہی سٹیت کر کے خود ہی انو پڑھا کر دے دیتا تو جا جا دا حال آج کلے ہو جائے ہی ہے ایک آئی تو خور کور آ رہی ہے جا مونکشویر تو ہی آج ایک جاجتے ناؤکرانی نے ریپ دا معاملہ دا ذکروا دیتا جا جا دا آج کل کافی کھلارا پیا ہے اس کھلارے دے بچوں ان پتا نہیں کی کی نکلنا ہے وہ تے سما دس ہوگا پر بین حال جو ایس پجاب دے جاجے نے کیتی ہے وہ دی کافی چاہ چاہا ہے جی جی تے جادے جادے منٹو جی گالک کریے کہندے ایک منڈے نوں بگانے ہتھے آردے نال فوٹو کھچاؤنی پائی مہیں گی یہ پیفر انہیں جزتا کہیے نا کہ بگانی موتی سے اڑھ دیا بیلکم یہ کٹنا جڑی ہے وہ چونکمیتہ لگے دیا خویا کی کہ ایک منڈا جڑا تہاراندہ شونکی سی گا انہیں نا کہ پسٹل لے کے کہہ دا تے وہ فوٹو کھچا لی تے فوٹو دے نال انہیں کیپشن لے کے دی تھی کہ دیرے تیرے پیچھے مار دی تھی گیڑیاں میں کلہ کلہ تھوکتا رہا وہ فوٹو جدو پائی تو فوٹو کسی طریقے نہ پولس علیہ کوئی پہنچتی پتا دی پولس علیہ نوں کتاب پتا لگیا کہ انہیں دے کر دے ویچے تھے کوئی چیارہ ہے ہی نہیں یہ منڈے کے کول تھے آرکے تھوائے تا راتو رات اور سمنڈے نوں پولس میں چک لیا جی بندہ تا ٹھانے دی نالے پولس میں سی کسی دوسرے ٹھانے دی پولس سی گی انہیں چکے لیا دی ساری رات انہوں حوالات دے دو کی باندھ رکھیا پڑکے پنچائت پنچوت گئی برا حال پھر سارا بسیاں کہ تے فلانے دا لائسنسی ویپن ہے انہوں پہ انہیں فکریاں ریڈن دا چھاؤں کسی گا تو یہ چھاؤں کے دا پورا ہو گیا پھر انہوں جو شڑیا تے او دوں بعد تے اچھکا ماردہ کوکا ماردہ آیا کہ بابلائی تے میں بہت غلط کم کر بھٹا میں تے چھاؤں ہو رانو بسوں گا کہ اس طرح دے فکریاں آمارے ہو اوڑا آجکل پنجاب دے گچھنا ایہ مانائٹرین کر دے پہیا یہ نگرانی کر دے پہیا خاص طور تے جڑے پیج ہے گینگسٹران فلانہ گینگسٹر دے تمکانہ گینگسٹر کہ یہاں نے فین جدا ببو ماندے فین وہ دا فین آدے نا دے بھی بنایا آمین سلانے دا فین آمین ٹمکانے دا فین آج کل چمچیاں دا موڈرن نام ہے آمین تا وہ اس طرح دے پیج بھی بنایا انہاں پیجیاں دے تھلے جو کمنٹ کر دیا آتیا بھائی چاک دے پھٹے بھائی تیرے نالیا انہاں کمنٹ کر دیا انہاں بھی ہاں بقیدہ لسٹا بن دیا پریا اور جیڑے تے شروعاتی دور دے بیچے آ انہاں نو سدیا جاندہ اور بقیدہ ایتھے سائبر سیل ہے نا تا اس کا سیل بنا دیتا ہے نا وہ منیٹرین کر کے انہاں لسٹ کر دا اس تو بعد انہاں نو بھی سد دا جیڑے آت کئی دے چاک دے کئی دے پٹے چک دے آنگے مروضان دی ریڈی تاک دے آنگے انہاں نو بلا کے نالوں نو پروار نو بلاوں دے کہ دیکھو کدر نو جاندہ بچاتو آٹا تا پھر نالوں نو وہ کانیاں بھی درسیاں جاندی ہیں جیڑے گینگسٹر ایتھے مر کے گئے جیڑے گینگسٹر ایتھو اجر کے گئے تو پھر انہاں نو کانیاں میں سمجھائیں جاندی ہیں کہ اے رستہ جیڑا اور تو آنو فیس بک تے جیڑا رستہ لگ دا ہے نا وہ ایڈا سوکھا رستہ نہیں ہے اس رستے دیوے سے گاں جا کے یہ بہت ساری دشواریہ نے جیڑی مونیٹرین چل دی ہے شہر او دا نتیجہ کہ میں نے کے جے کوئی ساڑے پنجاب شو سنندہ ہو گا مدا تھے خاص طور پر جے کوئی خیراندہ شنکی ہے میں نے کہوں گا کہ ایدی سوویر جڑی کچائی سی باج انہوں اتھے جاگے استیفہ دینا پیاسی گا جڈی شریری دیویٹسی میں رکھا آپ جڈی شریری دیویٹسی ہو ادنا بھی جڑا ہو جانتا ہے ہر ٹائم جڑی فکر باجی جڑی ہو ٹھیک نہیں بیندی مٹو جی مارے سمیت جڑا رنوالا شللہ نالوی داد دکھوٹی جانتا بچ کے رانا سای بہت بہت تانوال مٹو جی اگلی بار تک لی بہت بہت تانوال مڈی میر بانی ست سریعہ کار ست سریعہ کار ست سریعہ کار پنجابی ریڈیو یو ایسے موسیقی